سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقداتم من لسانی یفقہ قولی و جعل لی وزیغ من اہلی اللہم فکہنا فی الدین عب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزکا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ سبا آیت نمبر پندرہ لقد قانا لسبعین فی مسکنہم آیت جنتان عیمین و شمال البتہ یقیناً وہ ہے سبا کے معاملے میں ان کے مسکن میں ان کی رہائش گاؤں میں ان کے رہنے کی ان کی ٹھکانوں کی جگہ میں ایک نشانی کیا نشانی جنتانی دو باغ دائیں اور بائیں سورہ سبا کا بنیادی مضمون اگر دوہرا لیجئے جو میں نے آپ کو پشتی نشست میں بھی بتایا تھا بلکل آغاز کا کلمہ الحمدللہ کا کلمہ سورہ سبا کا مضمون بنیادی طور پر شکر کا پیغام دینے کا مضمون ہے اور اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ سبا کے اندر ایک شکر گزار باپ اور بیٹے حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کے شکر گزاری کے رویے شکر گزاری کے انداز اور ان کے بعد اللہ سبحانہ تعالی کا طریقہ اور سنت الہی ان دو شکر گزار بندوں کے ساتھ ہمیں وہ واقعہ وہ قصہ وہ رودات سنا کر کس بات کی تصدیق کی قرآن کی آیت لا ان شکر تم لا عزیدن ناکم دیکھو اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں مزید نوازتہ جاؤں گا آن سورہ سبا میں اب قوم سبا کا تذکرہ ہوگا اور قوم سبا کا تذکرہ بنیادی طور پر نشکری کی روتات ہے اور نشکری کا انجام ہے وہاں پہ دو افراد کی شکرہ کا طریقہ اور یہاں پہ پوری کی پوری ایک قوم کی نشکری کا رویہ اور اس کے بدلے میں ملنے والا انجام تشریح ہوگی آیت کے اگلے حصے کی دیکھو یاد رکھو اگر تم کفران نعمت کرو گے نشکری کیا ہے کفران نعمت اگر تم نشکری کرو میں تمہیں نعمتیں دوں گا تمہیں انعامات سے نوازوں گا تمہیں اپنی رحمت و اپنی برکتوں سے دھاپوں گا نوازوں گا لیکن اس کے بدلے میں اگر کانٹری تم نشکری کرو گے میری نعمتوں کا کفران کرو گے تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب سخت ہے قوم زبا کو کیسے اللہ سبحانہ تعالی نے نعمتوں سے مالا مال کیا اپنی رحمت و اپنی برکت و اپنے انعامات سے نوازا لیکن اس کے بدلے میں اس قوم نے کیسا زبردست نشکری کا طریقہ جو ہے وہ دکھایا اور پھر کیسے عذابیلہ شہید نے ان کو پکڑ کے ان کو نیست و نابود کر دیا یہاں پر ایک قوم کا تذکرہ ہے اللہ سبحانہ تعالی نے دنیا کو امتحانگاہ بنایا اللہ افراد کو بھی اسماتا ہے اللہ اقوام کو بھی اسماتا ہے اللہ گھرانوں کو بھی اسماتا ہے گھرانوں والی بستیوں کو بھی اسماتا ہے تو یہاں ایک قوم آزمائی گئی تھی نعمتوں سے جب ایک قوم نعمتوں سے آزمائی جائے اللہ اس کو سنت تجارت مال اس کو طاقت اس کو قوت اس کو عزت اس کو سربلندی اس کو شورت اس کو ناموری دے اس کو ترقی اس کو ثقافت اس کو تمدن بہت زیادہ روج دے یہ اللہ کی نعمت ہے ان تمام نعمتوں کے ملنے پر اس قوم کے شکر کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اللہ کو یاد رکھے اپنے رحمان اپنی نعمتیں اپنی برکتیں انڈیلنے والے رب کو یاد رکھے یاد رکھنے کے بعد اس رب کے آگے تقبر کے بچائے ڈگیں ڈال دے دستبردار ہو جائے آجسی کرے انکساری کرے اور یاد رکھنے ذکر اور تقبر کی نفی کے بعد عملی شکر کیسے کرے کہ اپنی اس انعام یافتہ سرزمین کے اوپر اپنی اس نعمتوں اور اس برکتوں سے مالا مال زمین کے ٹکڑے اور بستی کے اوپر تاغوتی طاقتوں کا نہیں غیر الہی عدد ان اللہ کے علاوہ نہیں شیطان کا نہیں تاغوت کا نہیں رحمان کا نظام قائم کرے کسی بھی قوم کسی بھی بستی کسی بھی معاشرے کی خداداد نعمتوں کے ملنے کے بعد عملی شکر کا طریقہ اس روح زمین پر اور اپنے خطے پر اور اپنی بستی اور اپنی قوم و بلک پر اقامت دین کرنا اللہ کے اقامات اللہ کے قوانین کو اپنا نظام حیات بنانا نظام حکومت بنانا نظام قانون بنانا اور اپنے تمدن اور اپنے ثقاوت کا اوڑنا بچھونا بنانا یہ ایک قوم کے عملی شکر کا طریقہ ہے اس قوم نے اس کے برخلاف رویہ اختیار کی اللہ نے اس کو عذاب سے دوچار کیا قوم سبا کی کیا روداد ہے کیا حالت تھی کیا قیفیت تھی سبا کی قوم جنوب مغربی عرب کی ایک بڑی مشہور قوم تھی سترن عرب کی عربیان پیننزولہ اس کے اس کے جنوبی عرب کی ایک بہت مشہور قوم تھی یہ بڑی مالدار بڑی متحمدن بڑی سیولائز بڑی ریفائنڈ اور بڑی ترقیافتہ قوم تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کر کے نواز رکھا تھا اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ عرب کی قوم جس کا نام قوم سبا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کس کا نام تھا بس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ایک وہ غلط فہمی کہ ملکہ کا نام سبا تھا اور اس کو ملکہ سبا بھی کہا گیا ہے ملکہ سبا کا اپنا نام سبا نہیں تھا یہ بستی کا نام سبا تھا اور سبا نامی بستی کی ملکہ اس کو کہہ کر پکارا گیا ہے حقیقت اگر دیکھیں تو میں اسرائیلیات سے پتا چلتا ہے کہ اس کا نام بلکیس تھا ملکہ سبا اس کو سبا کی قوم کی ملکہ ہونے کے حوالے سے اس کی حکمران ہونے کے حوالے سے اس کو ملکہ سبا کہا گیا ورنہ اس کا نام سبا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ سبا کس کا نام تھا تو متفرک احادیث کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ ایک شخص ایک عرب کے ایک شخص کا نام تھا اور ہمیں ہمیں احادیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ اس کی نسل سے اس کی نسل سے بہت سے قبیلے پیدا ہوئے سبا نامی اس عرب کے شہر کی نسل سے جو قبیلے پیدا ہوئے مختلف قبیلوں کے نام ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے یارہ بیٹے تھے پانچ بیٹے جو ہیں وہ یمن میں آباد ہوئے اور پانچ بیٹے جو ہیں وہ منتشر ہوئے اور بہرحال اس کی رودات آگے چلتی ہے لہذا یہ وہ شخص تھا جس نے اس بستی کو آباد کی اور اس بستی کے آباد کار سبا نامی شخص کے پیچھے اس بستی کا نام جو ہے وہ سبا کی قوم اس کا نام ہوا اگر اس کا ٹائم پیریٹ دیکھیں تو اس کے عروج اور زوال کی تاریخ تقریباً یارہ سو سال قبل مسیح سے لے کر ایک سو پندرہ سال قبل مسیح تک ایک فل سنچری ویسے تو اگر روداد دیکھیں تو اس سے پہلے بھی اس کے تذکرے موجود ہیں اس سے پہلے بھی اس کی رودادیں موجود ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پچیس سو سال قبل مسیح میں بھی اس قوم کا ایک تذکرہ اور اس کی رودادیں اور اس کی قیفیتیں اس کا تذکرہ موجود ہے اور اگر اس سے پہلے وہ گریک اور بیبلونین اور ان کی کتابیں دیکھیں تو اس کے اندر بھی اس قوم کے تذکرے جو ہیں اس کے ہم پلہ اور اس کی ہم دور کی قوموں کے اس کی قصے موجود ہیں لیکن اس کا پیریٹ میں نے آپ کو بتا دیا یارہ سو قبل مسیح سے لے کے ایک سو پندرہ قبل مسیح اور یہ اس قوم کا ابتدائی سلمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی روداد پڑی تھی تو وہاں پہ اللہ نے بڑی وضاحت سے بتایا تھا کہ کیسے ملکہ سبا کو حضر سلمان علیہ السلام نے قبول اسلام کی دعوت دی تھی نظام اسلام اور نفاظ اسلام کی دعوت دی تھی اور کیسے ملکہ سبا حضر سلمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ کے مروب ہوئی تھی حضر سلمان علیہ السلام کی خداداد نعمتوں سے اور پھر کیسے مروب ہو کر اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ شخص جس کو اتنی حکومت اتنا عدائک تا اتنی بڑی فرما روائی اور اتنے شان و شوقت محاریب اور تماثیل سے قوم کو ملی لیکن اس کے باوجود ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ قوم اپنی یہ پہلے سورج پرست سورج کو پوچھنے والی قوم تھی اور یہ سورج کو پوچھتے تھے لیکن اسلام کے تعارف کے بعد بھی انہوں نے دین کی تعلیمات کو پسے پشت تھنکا تھا اور اپنے آباؤ اجداد کے شرق پر ہمیں ملتا ان کی تاریخ میں چاند دیوتا زہرہ مشتری کے جو تھے وہ انہوں نے بت بنا رکھے تھے سورج دیوی انہوں نے بنا رکھی تھی ذات بعدان کا بہت بڑا ایک بت تھا جو انہوں نے بنا رکھا تھا بہرحال یہ قوم مشرق بھی تھی شرق بھی کرتی تھی اور اللہ کے نظام اور اللہ کی تعلیمات کو ماننے کے بجائے اپنی سرزمین کے اوپر اللہ کے علاوہ دوسرے نظام کو تھامے ہوئے تھی اگر ان کی رودات دیکھیں تو قوم سبا کا جب عروج ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر جو ان کو چیزیں دین تھی ایک تو ان کو زرات بڑی زبردست زرات اور اگریکلچر سے نوازا تھا زبردست سنت اور ٹریڈ کی نعمت سے نوازا تھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ان دونوں چیزوں سے ملنے والا مال ان کے پاس آیا تو اللہ نے ان کو زبردست تعمیر فن تعمیر کے ہنر اور پیشے سے اور علم سے بھی نوازا تھا بس اللہ نے ان کو جو زبردست اگریکلچر اور زرات نوازی تھی اس کے مختلف اسباب تھے ان کے لئے جو زمین کا ٹکڑا ان کو دیا گیا تھا وہ زمین انتہائی زرخیز تھی بہت زیادہ زرخیز سو ناؤگلنے والی زمین تھی ان کی اور اس پر مزید برا اس زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سے دریاں روا تھے زرخیز زمین سونا اگلنے والی مٹی اور پھر مزید اس زمین کے سینے پر دریاں روا اس پر تیسرا سبب اور وسیلہ اللہ نے ان کی زرات کی ترقی کے لئے یہ بھی کیا ان کی فصلوں کی بڑھوتے کی لئے یہ بھی نوازا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان دریاؤں کے اوپر بند باندنے ڈیمز بنانے بند باندنے اور پانی روک کر اپنی زرات کے لئے اپنی کھیرتی بڑی کے لئے استعمال کرنے کا علم اور فن اور خنر بھی دیا بند باندنے کا یہ ان خداداد دریاؤں کے اوپر نکال کے اپنی زمین کی زرخیزی میں مزید اضافے کا طریقہ اختیار کرتے پتا چل یعنی سارے ہی اسباب اگریکل شکری زمین بھی زرخیز اس کے بعد دریاؤں بھی روا اس کے بعد بند باندنے کا علم اور ہنر اور پھر اس میں سے نہروں کا ایک جال آپ پاشی نظام اور ایک ایریگیشن کا بہترین کنال ایریگیشن سسٹم جو ہے وہ ایولف کیا ہے اس کی وجہ سے ان کی سونا اگلنے والی زمین اب آپ رودہ پڑھیں گے قرآن کی آیات ان کی زمین کے اندر باغات 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 کھیتیاں اور اس کی وجہ سے ان کی آب و ہوا پرفضا تھی ان کا محول خوشگوار تھا خوشبو مہک خوشبو کی لپنے اور پھر خوشبودار چیزوں کے پودے سندل دار چینی میوہ جات مسالہ جات اور پھر اس کے علاوہ پھل پھول بڑی فراوانی تھی ان کی زراد کی یہ تو تھا ان کا معاملہ زراد اس کے بعد ان کی تجارت اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ نے مطالبہ کیا تھا قریش مکہ کو اللہ نے تجارت کا فن اور خنر سکھایا تھا اور تجارت کے فروغ کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ گرمی اور سردی اور جاڑے اور گرمی کے سفروں کو آسان کیا تھا اور اللہ نے پھر اس احسان کا تذکرہ کر کہا تھا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو اس کی بندگی کرو اس کی اطاعت کرو اور شرط سے الہاج سے پاس آجاؤ اس قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قریش مقہ سے بھی زیادہ سنت کا علم اور حالات اور وصوائل اطاع کیے تھے بڑے زبرتست ماہر تعجیر تھے سفر کرتے تھے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریباً ایک ہزار سال سے زیادہ یہ مشرق اور مغرب کی قوموں کے درمیان تجارت کا ذریعہ تھے یہ بانڈ تھے بٹوین دو ویسٹ این دو ایسٹ ٹریڈ بانڈ تھے ان دون اقوام کو تجارت کا ذریعہ سباب جو ہے وہ کنیکٹ کرنے کا ذریعہ تھے جیسے کہتے نا چینل بٹوین دو ایسٹ 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 ایک ہزار سال سے زیادہ یہ قردار ادا کرتے رہے ہمیں باتا چلتا ہے اگر دیکھیں تو ایک طرف یہ بندر گاہوں میں جاتے تھے چین کی جنگلی جانور لاتے تھے اور وہاں سے لاکہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ مصر اور شام کی منڈیوں میں فروخت کرتے تھے اگر آپ چلے جائیں تو انڈیا انڈونیشیا مالابار چائنہ اور ادھر افریقہ سارے اطراف سے لاکہ یہ مصر اور شام کی منڈیوں میں پیشتے تھے اور پھر مصر اور شام کی منڈیوں سے یہ چیزیں چلتی تھیں تو روم اور ایران تک جاتی تھی تو بہترین ان کی تجارت تھے اللہ نے ان کو اس تجارت کا بہترین فہم بھی دیا تھا اور آپ دیکھیں کہ تجارت بزاعت خود ایک ہنر ہے ہر شخص تجارت نہیں کر سکتا اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو خدادات صلاحیت بھی دی تھی اللہ نے ان کو روابط بھی دی تھے اللہ نے ان کو لنکس بھی دی تھے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے ان کے پاس بری اڈے اور بہری اڈے بھی تھے ان کے بہری اڈے تھے ان کے پاس جہاز تھے جہاز سازی اور جس وقت چلتی تھی اس کا بہترین نوہ اور سکل ان کے پاس تھا سفر کرنا ان بہری اڈوں پر اپنے بہری جہاز پر ان بہری راست پر اور ان سی روٹس کے اوپر سفر کرنے کا سکل اللہ نے ان کو دیا تھا اور پھر بری اڈے اگر ہم دیکھیں لینڈ روٹس اگر ہم دیکھیں یہی چیزیں چاہیے ہوتی سباب چاہیے تجارت کے لئے تو ان کے پاس جو بہری اڈے اور لینڈ روٹس تھے وہ ہمیں پتہ چلتے ہیں وہ ادن سلے کے حضر موت اور وہاں سے پھر مکہ جدہ اور ان تمام لاکھوں کی طرف آتے تھے لینڈ روٹس بھی ہے سی روٹس بھی ہے نالج بھی ہے سکل بھی ہیں اسماب بھی ہیں وسائل بھی ہیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تجارت کی بڑھوتی تھی اب ادھر سے زراعت کے ذریعے مال آتا اور ادھر سے تجارت کے ذریعے مال آتا اب جب اتنا مال اور اتنی قصرت سے یہ سب کچھ تھا تو بیر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فن تعمیر کنسٹرکشن کا علم دیا تھا سبردست آکیٹیکشل سکلز تھا امارتیں بناتے تھے اور بڑی خوبصورت بناتے تھے بہترین بناتے تھے امدہ بناتے تھے پائیدار بناتے تھے اور اونچی اونچی اپنے تقبر کی علامات بناتے ہمیں پتہ چلتا کہ سنا کی پہاڑی پر تاریخ کے اندر یہ رداتیں موجود ہیں سنا کی پہاڑی کے اندر انہوں نے ایک قصر ایک بہت بڑا محل جسے غمدان کا محل کہا جاتے انہوں نے بنایا اس کی بیس منزلیں تھیں جیسے کہتے نا سکائیس کیپرز آج کے دور میں وہ برج الارب بنا وے اور ونڈس آف دو ورلڈ میں تو اس دور کا برج الارب بنانے والے قوم سبا کے لوگ تھے بیس منزلہ امارت اور مورخین بتاتے ہیں کہ ہر امارت تقریبا بتیس فونٹ اونچی تھی آپ سوچ لیجئے کہ گتنا بلند اور مورخین یہاں تک بتاتے کہ اتنی اونچی امارت جو اتنے اونچے پہاڑ کے اوپر جس کو بنایا گیا تھا جب دور دور سے بستی کی طرف لوگ بری اڈوں اور بحری اڈوں کی طرف سفر کرتے تھے تو جیسے آج برج الارب کی امارت ہے اس سمندر کے اندر وہ نکلی ہوئی ہے اس طرح دور سے آنے والے لوگ ان زمین سے اٹھے وے قصر غمدان کو دیکھ کر یہ پہچان لیتے تھے کہ وہ سبا کی بستی کی علامت موجود ہے اتنی خوبصورت امارت تھے اور آج کے دور کے سکائی سکیپرز بنانے والے لیے قوم سبا اور پھر اللہ سبا تعالی ان کو یہ سارا فن دی آتا تو یہ ریا اسراف تکبر نمود و نمائش اپنے تفاخر کے لئے استعمال کرتے تھے بڑے بڑے محلات بناتے تھے مال کی قصت تھی اور اس مال کی محبت کو دکھا بھی کرتے میں نے دھیر سا مال اڑا دیا بڑے بڑے محلات بناتے تھے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے گھروں کے محلات ان کے جو قصر تھے ان کی بلند و بالا عمارتیں جو عام ان کی رہائش گاہی ان کی مسکن ان کی رہنے کی عمارتیں تھی ان کے چھت کے اندر سونے اور چاندی کے پترے لگے تھے اور اس قسم کی چیزیں اور تماثیل جو ہیں وہ عوائز تھی اور عیش اور عشرت کا حال اور فارغ البالی اور زندگی میں مست کے زندگی گزارنے کا حال اور قیفیت یہ تھی کہ اپنی عیش پرستی میں یاد خدا بھول کہتے خوف خدا سے بھی آری تھے اپنے گھروں کے اندر اپنی انگیٹھیوں کے اندر خوشبو کے لیے بھی اور آگ وغیرہ تانپنے اور سینکنے کے لیے یہ عام لکڑی نہیں اس کے بجائے دالچینی اور سندر کی لکڑی چلاتے سندل اور دارچینی کی لکڑی چلاتے تھے ان کے گھروں کے اندر خوشبو کی مہکے سونے چاندی سے سجے ہوئے آویزہ کیے مہلات اونچی اونچی مارتے اس کے اندر سونے اور چاندی کے برطن کیا عیش و عشرت کا سامان ہے اور پھر ان گھروں کے اندر سندل اور دارچینی کی خوشبو کی بہک یہاں تک ان کی عیش پرستی تھی کہ مورخین بتاتے ہیں کہ جب دور سے ان سے تجارت کرنے والے لوگ ان کے بحری اڈوں کی طرف آتے تھے اور ان کے اردگرد کے سمندروں کے اندر سفر کرتے ہوئے سبا کی بستی کی طرف رخ کرتے تھے تو ایک ان کو قصر غمدان اور ان کے اونچے سکائیس کیپرز دور سے پہچان دیتے تھے اور بلکہ ان ان قصور بحری جہازوں میں آنے والے لوگ سبا کی بستی کے ساحل پر پہنچنے سے کئی میل پہلے وہ خوشبو کی مہک سے پہچان لیتے تھے کہ سبا کی بستی آنے والی ہے یہ وہ بستی تھی یہ وہ انعام یافتہ بستی تھی جس کو اللہ نے ایسی نعمتوں سے نواز آت کیا مال تھا سب کچھ اللہ نے نواز لیکن اس قوم کی نشکری کیا تھی قفران نے نعمت کیا اللہ نے اتنا عروج اتنا تمدن اتنا مال اتنی ساری خداداد نعمتیں دین لیکن اس انعام یافتہ بستی کے زمین کے اوپر اقامت دین الہی سے غافل رہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے عمل سے غافل رہے اللہ نے عذاب سے نشت ونعبود کر منتشر کر کے بکھیر دیا ساری بست اب رودات پڑی اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں تمہارے لئے تمہارے لئے سبا کی بستی میں ایک نشانی ہے دو باغ دائیں بائیں اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دائیں بائیں باغ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دائیں دیکھتے تو باغ بائیں دیکھتے تو باغ یہ نہیں ہر طرف زمین گلو کلزار تھی ہر طرف زمین میں کھیتیاں لہلہ ہاتی تھی باغ اگتے تھے پھل تھے پھول تھے نظارت ابو خوات مغال تھا اور ہر طرف باغ ہی باغ تھے یہ کھیتی اور یہ زراد کی ترقی دو باغ دائیں اور بائیں اور پھر اللہ نے کیا کہا اللہ نعمتیں دیتا ہے تو اللہ کیا کہتے اسراف نہ کرنا زیادتی نہ کرنا کیوں اللہ کو زیادتی کرنے والے پسند یہی تو اللہ نے ان کو بھی کہا کھاؤ میں تمہیں باغ دیئے میں تمہیں کھیتیاں دیئے میں تمہیں زراد دیئے میں تمہیں تجارت دیئے کھاؤ اللہ کا دیا ورز کھاؤ کھاؤ اپنے رب کا دیا ورز کو شکر بجال لاؤ تمہیں رز دیا کھاؤ پیو لیکن شکر کرو اس مکر وہ مو 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 ڑ گئے جب قوم مو 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 گئے تو اللہ نے فرمایا آخر کار اس پر ہم نے بند توڑ سیلا پھیج دیا پھر جب قوم سبا کی رودات پڑھتی ہوں تو میشہ میرا دل ہل جاتا ہے قوم سبا کی رودات اللہ نے فرما اس میں تمہارے میں جب قوم سبا پر اللہ کی انعامات کا تذکرہ پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ وہ انعامات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالی نے مجھے اور آپ کو بحاصیت قوم دیئے اللہ نے اگر ہم پاکستان کی سرزمین دیکھیں اللہ نے ہمیں بھی سونا اگلنے والی زمین دیئے بڑی سرخیز زمین ہے میری اور آپ کی سرزمین کی بھی اللہ نے ایک نہیں دونی پانچ پانچ دریاں روا کیے پنجند کی زمین پنجاب کی زمین قوم سبا کے لوگوں کی طرح مجھ اور آپ پاکستانیوں کو بھی بند باندھنے کا علم اور فن اور غنر حالات اور وسائل دیئے پھر میرے رب نے مجھے اور آپ کو ہم پاکستانیوں کو سونا اگلنے والی زمین کے جس کے سینے کے اوپر پانچ دریاں بہا دیئے تھے رب نے اس رب نے مجھے اور آپ کو یہ صلاحیت دیمن حیصل قوم ہمیں یہ فن اور غنر دیا کہ ہم نے بھی اس دنیا کی روح زمین پر بہتری ناباشی نظام اس زمین کے اس زمین کے اوپر کسی قوم نے اتنا بہترین کنال ایریگیشن سسٹم تعمیر نہیں کیا جتنا ہم پاکستانیوں نے اس پنجاب کی زمین پر کیا اللہ کا اور آپ کا میرا اور آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ اللہ نے ہمیں بھی یہ کہا تھا کھاؤ پیو شکر بجالو ملک امتا ہے اللہ نے ہمیں بھی یہ ملک ایسے جیسے تھالی میں رکھ کے دیا تھا اور ہماری ساری نافرمانیوں ہماری ساری کمیوں اور کتاہیوں کے باوجود رب نے ہمیں ساتھ بڑی بخشش کا معاملہ کیا بڑی ڈھیل کا معاملہ کیا وہ مو موڑ گئے ہم بھی تو حقامت دین سے مو موڑ گئے انہوں نے وعدہ کر کے سبا کی بستی نہیں لی تھی اس قوم نے وعدہ کر کے اللہ سے سبا کی بستی کی آزادی نہیں لی تھی ہم تو دوہرہ مو موڑ چکے ہیں اس قوم کو تو اللہ نے اس بستی کے اوپر آزاد حالت میں نعمتیں دین تھی اور اس قوم نے نہ شکری کی تھی تو اللہ نے ان کو بند توڑا عذاب سے دوچار کر دیا تھا میں نے اور آپ نے میں نے اور آپ نے تو دوہری کمی اور کتاہی کی ہے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے آباؤ اجداد نے ہمارے اصلاف نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اللہ بستی دے دے اللہ خطہ دے دے پاک زمین دے دے پاک ستان دے دے اس پاکستان کا مطلب ہم کیا بنائیں گے لا الہ الا اللہ یہ تو وعدہ بھی تھا وعدہ خلافی بھی ہوئی اور نہ شکری بھی ہوئی وہ رب جو اپنے وعدے کی خلافی نہیں کرتا جب قوم بدہدی کرتی ہے منافقانہ سرگرمی کرتی ہے اور پھر قوم نہ شکری کرتی ہے سبا کو تو اللہ نے بند توڑ عذاب سے وہ مو موڑ گئے ہم نے ان پر بند توڑ سلاب بھیج دیا ہم مو بھی موڑ گئے ہم وعدہ بھی توڑ گئے چھوٹے چھوٹے سلاب تو میرا رب بھیج رہا ہے چھنچوڑنے کے لیے ہر سال دو سال کے بعد ابھی پچھلے سلاب زدگان کو ہم بحال کرنی چکے ہوتے ریہابلیٹیڈ آباد کرنی چکے ہوتے تو اگلا سلاب آ جاتا ہے ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی قوم سبا کی روداد ہماری اپنی روداد ہے قوم سبا کے رویے آج ہمارا منحیس القوم اپنا قبی چیرہ ہے اللہ نے ان کو زراد دیتی اللہ نے ہمیں زراد کے وہی اسباب اس سے زیادہ دیئے اللہ نے ان کو تجارت دیتی ہمیں تجارت کے اسباب اس سے زیادہ دیئے ٹریڈ روٹس کاراکرم ہائیوے کیا میں اور آپ بھول چکے ہیں ان کے پاس بہری اڈے تھے تو ہمارے پاس کاراکرم ہائیوے کیکے ایچ ہے ہماری رنگ روڈز ہماری ایک ایک سب شہرہ اور پھر ہمارے پاس بہری اڈے بھی ہیں ہمارے پاس بہری اڈے بھی ہیں لینڈ روٹس بھی ہیں ٹریڈ روٹس بھی ہیں سی روٹس بھی ہیں ہماری پورٹس بھی ہیں ہمارے پاس تو گوادر بھی ہے ہمارے پاس تو بہر ہند بھی ہے ہمارے ساحل تو کتنے اڈوں کی شہرہیں فرہم کرنے والے بھی ہیں ہم نے بھی تو تعمیر کی ہم نے بھی تو عمارتیں بنائیں اور میرے رب نے مجھے اور آپ کو تو نیوکلی نیوکلیئر پاور بھی دے دی جو سبا کے قوم کو نہیں دی تھی ہم نے ان سے زیادہ نعمتیں پائی ہیں ہم نے نعمت اسلام بھی پائی ہیں ہم نے اس سرزمین کے اندر مجدد اس صدی کے مجدد بھی نوازے گئے ملانا مدودی رحم اللہ بیسویں صدی کے مجدد ہیں اللہ نے ہمیں مجدد بیسویں صدی کے بھی دیئے ان کا لیٹرچر بھی دیا اقامت دین کا فہم بھی دیا اقامت دین کا ٹکڑا بھی دیا زراد بھی دی کھیتیاں بھی دی طاقتیں بھی دی جوہری قوت بھی دی ہاں جی ان کو اللہ سبحانہ تعالی نے جتنا نوازہ تھا ہمیں بحثیت قوم اس سے کہیں زیادہ نوازہ گیا ان کی نافرمانی اور ان کی کمی ان کی نشکری تھی اقامت دین کی کمی اور کتاہی تھی لیکن میری اور آپ کی قوم کی کمی اور کتاہی اکہری نہیں دخری اقامت دین کی کمی اور وعدہ خلافی بھی ہے لیکن رب رحمان ہے رب بخشش کرنے والا ہے یہ سب تیرا قرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہے وہ رب بڑا رحمان ہے اللہ اس مخلط عمل میں مجھے اور آپ کو بحثیت قوم رب کی طرف پلٹنے اپنی دوری کمی اور کتاہی کا اطراف کرنے اس پر بخشش طلب کرنے قنوط نازلہ قصر سے پڑھنے اور اصلاح کر کے اپنی کمی اور کتاہی کا ازالہ کر کے رب کو رازی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس ذرخیز اس خوبصورت اس محفوظ پر امن خطے کے اوپر اقامت دین اور نفاظ اسلام کی بہار اور اس کی خریالی قائم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وہ مو موڑ گئے آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب پھیج دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے قوم سبح کا تذکرہ کیا کہ جب ہم نے ان کو یہ سب کچھ نعمتیں دیں اور وہ مو موڑ گئے اللہ کی حکمات اللہ کی تعلیمات اس کے حکومت اس کے قوانین سے تو آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب پھیج دیا یہاں پر الفاظ آ رہے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارَمِ سَيْلَ الْعَارَمِ یہ کس کو کہا گیا ہے سیل کہتے ہیں بہاؤ کو سیلاب کو روانی کو عَارَمِ عَارَم جنوبی عرب کے اگر زمان دیکھیں تو عَارَمًا کہتے ہیں بنیادی طور پر بند کو کہا جاتا ہے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بند یا ڈیم باندنے کا علم اور فن اور خونر دیا تھا تو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قوم کے ساتھ عذاب کا اور سزا کا ارادہ کیا تو انہی کے بنائے جانے والے ایک بندوں میں سے ایک بند کی دیوار جو ہے وہ کمزور پڑ گئی اور اسی کی وجہ سے وہ بند ٹوٹ گیا جو سب سے بڑا ان کا بند ہے وہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ وہ بند ہے جو عرم کے علاقے کے پاس ایک بند تھا اور وہ بند جب ٹوٹا چلتا ہے کہ سدہ معارب معارب نامی ایک بستی کے پاس ان کا بند تھا اور شہر معارب کے پاس یہ بند تو تھا یہ کوہ بلک کے اوپر تھا بلک نامی ایک پہاڑ کے اوپر معارب نامی بستی کے پاس یہ بند تھا اور اسے سدہ معارب کے نام سے تاریخ میں بھی اس کو سدہ معارب کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ بہت بڑا ایک ڈیم تھا جو قومی سباہ میں تھا اور مورخین بھی بتاتے ہیں کہ اگر یومن ہسٹری میں دیکھیں انسانی تاریخ میں دیکھیں تو ساتھویں سینچری میں سیونت جو سینچری ہے اس کے اندر زمین کے اندر یہ بہت بڑا ایک بند جو ہے وہ انسانی تاریخ میں ٹوٹا تھا جو بہا کے لے گیا تھا اور بستیوں کو برباد کرنے اور نیستو نابود کرنے کا ذریعہ بنا تھا تو اگر ہم ٹائم دیکھیں تو وہ بلکل اسی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی کرتا ہے اور ہمیں کچھ حوایات سے پتا چلتا ہے کہ ہوا کیا تھا دیکھیں اللہ اللہ نے جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا ہوتا ہے تو اس برائی کو کوئی توڑ نہیں سکتا اور پھر اپنی چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے میں کچھ حوایات یہاں تک پتا چلتا ہے کہ چوہوں نے اس دیوار اس بند کی اتنے بڑے ایک بند کو جس کو انہوں نے بنایا اور اس کو اپنے تقبر کی علامت بھی سمجھتے تھے اس کی ایک دیوار کو چوہوں نے اندر سے کھوکھلا کر دیا اور جب پانی کا بہاؤ آیا تو وہ جب دیوار گری تو وہ اتنا بڑا جو بندے معارب تھا صد معارب جو تھا وہ دیوار جب ٹوٹی تو وہ پانی بہ گیا اور وہ پانی جو ہے اس کے سیلاب سے ساری کی ساری بستیاں ہیں وہ بہا لی گئیں ان کی امارتیں ڈھہ گئیں آپ کو پتہ ہے جب سیلاب آتا ہے تو امارتیں کھوکھلی ہو جاتی اور امارتیں بیٹھ جاتی ہیں ان کی بنیادیں بیٹھ جاتی ہیں امارتیں ان کی ڈھہ گئیں اور ہوا کیا یہ بھی شاید آپ جانتے ہیں کہ جب سیلاب آ جاتے ہیں تو سیلاب اپنے ساتھ جو مٹی لاتے ہیں وہ زرخیز نہیں ہوتی اور وہ مٹی جو ہے اور وہ پانی جو وہاں پہ کھڑا رہتا ہے وہ زمین جو ہے وہ خار کا اور سلینٹی وغیرہ کا جو ہے شکار ہو جاتی ہے اب اس کے بعد وہ زمین جو ہے وہ بنجر بھی ہو گئی غیر آباد بھی ہو گئی اور پھر وہ سارے کی سارے نہریں اور وہ سارے کے سارے بند جو وہ بنا چکے تھے وہ نہری آپاشی نظام بھی ختم ہو گیا جب وہ نہری نظام ختم ہو گیا وہ دریوں کے بند ختم ہو گئے تو ناباشی نظام رہا اور اس سیلاب کی وجہ سے ان کی زمین جو ہے جو پہلے اتنی زرخیز تھی وہ بھی بنجر ہو گئی آبادیاں اور ان کی ساری بستیاں اور ان کے شہر اور ان کی امارتیں چوہیں وہ بھی ساتھ ہی ساتھ کنکارنٹلی ان کی تجارت جو ہے اس کے اندر بھی خسارہ ہوتا چلا جا رہا تھا اب وہ جو اتی سونا اگلنے والی زمین ہے جب وہ بنجر ہو گئی تو وہ جو لہلہاتی وی کھیتی ہیں اور وہ جو خوشبو والے درخت ہمیں پتا چلتا ہے کہ تاریخ میں پتا چلتا ہے کہ وہ تقریباً تین سو مربع میل جو ہے وہ اس بستی کا علاقہ تھا اور یہ تین سو مربع میل جو ہیں یہ دور دور تک جو باغات نظر آنے والی زمین ہے اس کے اندر صرف جھاؤ کے اور کیکر کے اور بیڑیوں کی کچھ خاردار جھاڑیاں رہ گئیں تھیں اور ہمیں یہاں تک پتا چلتا ہے کہ پہلے تو ان کا حال یہ تھا کہ وہاں پر سارے یہ جو مکھی اور مچر اور موزی جانور ہیں وہ تک نہیں تھے لیکن سیلاب کے بعد ان تمام موزی جانوروں اور مکھی اور مشر اور حشرات و لرز کا بھی اضافہ ہوا زمین جو ہے وہ بھی بنجر ہوئی درخت جو ہیں وہ سارے کے سارے کھیتیاں جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئے اور جو جگہ جگہ جنگلی درخت اور رویدگی اڑی تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی پورے کا پورا نقشہ ہی زمین کا بدل کے رہ گئے مطلب یہ ایک وہ زمین تھی جو ریپلیس ہو گئی اللہ کے حکم سے کہ جو جس کو دیکھ کے کبھی شائبہ اور گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کبھی اتنی لہلہاتی بھی کھیتیوں اور اتنی رویدگی اور اتنے سبزے والی ایسی خوشکوار ابو ہوا والی زمین تھی دیکھنے والے جب بات کی زمین کو دیکھتے تھے تو انتاظہ نہیں لگا سکتے تھے کہ آج سے کچھ سال پہلے زمین کی کیفیت اور حالت کیسی تھی ایسا ہوتا ہے اللہ کا صحابہ ایسی ہوتی ہے اللہ کی پکڑ اور یہ ہیں وہ قصے جو عبرت کا پیغام دیتے ہیں اللہ نے ان پر بند توڑ سلاب بھی دیا اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ پچھلے دائیں بائیں باغات کہے جا رہے تو ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو باغ اور دے دیا یعنی کچھ نہ کچھ نہ باتات رہے لیکن ریپلیس ہو گئے جن میں قڑوے قسیلے پھل کہاں خوشفو کہاں مہک وہ سب ختم ہو گیا قڑوے قسیلے پھل اور جھاؤ کے درختیں اور کچھ تھوڑی سی بیریان تھی یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا اور نہ شکر انسان کے سوائے سب بدلہ ہم کسی کو نہیں دیتے بنیادی طور پر پیغام کیا دیا جا رہا ہے شکر کا پیغام دیا جا رہا ہے اور نہ شکری اور قفرانے نعمت سے بچنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جس کو ہم نے برقتیں عطا کی تھی کونسی زمین فلسطین کی زمین نمائیاں بستیاں بسا دی اور ان میں سفر کی مطافتیں ایک اندازے پر رکھتی ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے ان کی اس ذراعت کے ساتھ ان کو تجارت کی نعمت پی دی تھی اور تجارت کے لیے ان کے بری اور بحری اڈوں کی بہترین سہولت دی تھی یہ جب زمین میں سفر کرتے تھے تو ان کے ان کے راستے اور ان کی شاراہیں بھی بڑی خوبصورت تھی لیکن صرف خوبصورت اور کشادہ اور پر امن اور سہل نہیں تھی ان کی شاراہیں اور ان کی روٹس جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ آبادی بھی تھی آپ کو بتایا کہ جب کوئی شخص کسی غیر آباد کسی سنسان کسی بیابان کسی سہرہ میں سے سفر کرتا ہے تو وہ سفر پرخطر بھی ہوتا ہے اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے اس میں آرام اور سہولت اور سکون بھی نہیں ہوتا ہے ایک سہرہ کا مسافر جو ہے اس کو جہاں پانی ملے جہاں سایاں ملے وہ وہاں پڑاؤ کرتا ہے یعنی اس کو پڑاؤ کرنا اپنے آرام کے لیے جو سفر کی جو چیزیں میسر آتی ہیں اس کے مطابق اس کو اپنا سفر ٹائٹریٹ کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے برخلاف جو سنسان اور بیابانی ایک آباد علاقے کے درمیان سفر کرنے والا ہے اس کی لئے یہ مشکت نہیں ہوتی آباد خوشگوار دائیں بائیں لہلہات نظاروں کے درمیان سفر کرنے والا جب کسی شہرہ کے اوپر سفر کرتا ہے تو نہ اس کو کوئی خطرہ ہوتا ہے نہ کسی قسم کی بے سکونی ہوتی ہے اور پھر اس کو کوئی اندازہ بھی نہیں لگانا پڑتا جہاں اس کا دل کرتا ہے وہ پڑاؤ بھی کرتا ہے وہاں اس کو اپنے سکون اپنی راحت اپنی آرام اپنے قیام اپنے توام کی ساری سہولتیں مل جاتی تو وہ شہرہ ہیں جس کے دائیں بائیں لگاتار آبادیاں ہوں لگاتار بستیاں ہوں لگاتار کھیتیاں ہوں اس کا سفر سہل ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے لئے یہ ساری سکولتیں جو ہیں وہ آباد کی ان کی اشارہ ہیں جن پر یہ سفر کرتے تھے آرام سے سکولت سے آبادیوں کے درمیان سفر کرتے تھے نہ کوئی خطرہ تھا نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی بے چینی تھی نہ کوئی سکون کی کمی تھی جہاں دل کرتا تھا قیام کرتے تھے جہاں دل کرتا تھا پڑاؤ کرتے تھے سکون اور راحت پاتے تھے اور سفر کو پورے سکون اور سرور اور راحت سے گزار یہ بھی اللہ سبحانہ تعالی کا بہت بڑا انام اس کی وجہ سے ان کی تجارت مزید فروغ پاتی تھی آپ دیکھیں کہ ٹریڈ کے لئے جب ٹریولنگ کیونکہ سفر کیا ہے سفر بزادتے خود وسیلہ زفر ہے اب جب سفر کے لئے سہولتیں ایویلیبل ہوں تو پھر تجارت اور یہ ساری چیزیں اور فروغ پاتی ہیں تو لہذا اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی ساری جو شہرہ ہیں تجارتی شہرہ ہیں اور دوسری شہرہوں کے اوپر عبادیاں جو ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یمن سے لے کے شام تک کا جو شہرہ تھی اس کے درمیان چار ہزار بستیاں تھی اور قیفیت مولانا مودودی رحم اللہ تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ قیفیت یہ تھی آپ سوچیں نا یمن سے شام تک اگر چار ہزار بستیاں موجود ہوں تو قیفیت یہ ہی ہوتی ہوگی نا ایک بستی ختم ہوتی ہوگی تو اگلی بستی شروع ہو جاتی ہوگی گویا سڑکوں کے دائیں بائیں لگتار بستیاں تھی لگتار آبادی تھی جس کی وجہ سے وہ بے خوف بھی تھے اور پرسکون اور مسرور بھی تھے اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کیا کیا وہ قدر نفیحہ سائے کہ بستیاں ہم نے ایسے آباد کر دی تھی کہ پورے اندازے کے ساتھ یعنی بستیاں اتنے اتنے وقفے پر تھیں کہ ایک اندازہ تھا کہ اتنے سفر کے بعد کسی مسافر کو آرام کی پڑاؤ کی قیام اور توام کی ضرورت ہوگی تو لہٰذا اسی اندازے کے مطابق اللہ نے بستیاں بات کر دی تھی تاکہ مسافروں کو کوئی دقت کسی ضرورت اور کسی حاجت میں پیش نہ آئے اللہ نے اتنا بہترین سفر کا اور تجارت کی سخولت دی ان کی سفر کی مسافتیں اندازے پر رکھ دیں اور اللہ نے کہا چلو پھرو ان راستوں کے اندر رات اور دن پورے امن کے ساتھ اس دور میں خاص طور پر عربوں تک کے دور میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ دن اور رات دونوں کا سفر آسان نہیں تھا رات کا سفر پور خطر تھا اور دن کا سفر جو ہے وہ گرمی اور حدت اور حرارت کا شکار تھا لیکن ان کے لیے ہر سہولت اور ہر امنٹی ایویلیبل تھی یہ رات کو بھی سفر کر سکتے تھے رات کے سفر کے کوئی نقصانات سے دوچار نہیں ہوتے تھے اور نقصان نہیں پاتے تھے اور دن کی سفر کی مشکلات سے یہ دوچار ہونے سے بچتے تھے اللہ نے کہا چلو پھرو تجارت کرو کھاؤ پیو سفر سے بھی سرور حاصل کرو مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دیں انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کی یہ کہنا کہ ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دیں یہ نشکری تھی اللہ نے اتنا اتنا سہل اتنا کمفٹبل اتنا آسان سفر دیا اس میں مسافتیں رکھیں اور مزید سے مزید طلب کرتے جانے کی رویہ یہ جو کہا گیا کہ ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دیں اس کی تشریح اور اس کی تفسیر ایک تو اس شکل میں آتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو تُو نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں ہم ان کے مستحق نہیں ہم ان کے حقدار نہیں یہ نعمتیں ہم سے لے لیں دوسرا مطلب اس کا یہ لکھا گیا کہ جب ان کی آبادیاں بڑھنے لگیں ان کی بستیاں بڑھنے لگیں ان کی پاپولیشن بڑھنے لگی تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کچھ نادان اور جاہل قوموں کی طرح انہوں نے اپنی آبادی کی بڑھوتی کا بھی خطرہ کر کے اپنی نسل انسانی کی افضائش یعنی برت لیمٹیشن اور ضبط نفس کے طریقے اختیار کرنے شروع کیے اور پھر جب اتنی سہولت اور اتنی عیش اور اتنا سرور اور راحت کا سامان ان کو ملا تو ناشکری کے طور پر زبان سے نازیبہ الفاظ اور ناشکری کے الفاظ دوسروں کی تنقید اور ممل خرافات اور لا یعنی کے تھٹھوں میں آ کر ممل باتیں جو ہیں وہ کرنے لگے اور ممل احادیث اور باتیں اور ان کو اپنے کلام کا سلسلہ بنایا اللہ نے اس اس عیش کی حالت میں خوف خدا کو بھول جانے والوں سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا یہ بات اللہ ایک دفعہ نہیں بارہام بتاتا ہے سزا آئے مشکل کا وقت آئے تو اس میں اللہ کا ظلم اس قوم اس بستی اس معاشرے کا اپنا رویہ ہوتا ہے جو اس کو اس چیز کا مستحق بناتی ہے آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کے رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر پتر کر دیا تجارت ان کی ختم ہو گئی کاروبار اور تجارت ان کا مندہ پڑ گیا ادھر سے ان کی ذراعت اور کھیتی باڑی جو ہے وہ بالکل اس کا پتہ ختم ہو گیا اور ان کی ان کی عمارتیں جو ہیں وہ بالکل ختم ہو گئی خانہ جنگیاں آپس میں بھوک افلاس خوشکسالی قہدسالی ان پر مسلط ہو گئی اور جب بھی کسی قوم پر خوشکسالی اور قہدسالی اور مال کی تنگیاں اور فقر و فقہ مسلط ہوتا ہے تو پھر آپس میں خانہ جنگیاں لڑائیاں جنگیں اور پھر اس نے ان کو اور ہی کمزور اور منتشر کر دیا وہ زمین جو سونا اگلتی تھی وہ تجارت جو ان کو مالا مال کرتی تھی جب ان تمام نعمتوں سے محروم ہوئے تو بہت سے لوگ تو ویسے ہی ان ذرخیز زمینوں کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف رزق خلال اور خوراک کی تلاش کیلئے منتقل ہوئے بلکل جیسے آج ہمارے ممالک میں ہو رہے ہیں کوئی کنیڈین امیگریشن لے رہے ہیں اور کوئی آسٹریلین امیگریشن لے رہے ہیں اور کوئی امریکن پاسپورٹ کے اور ویسے کی دعائیں کر رہے ہیں بلکل ایسی ہی روداد ہوئی کہ جب فقر و فاقہ مسلط ہوا اور جب یہ خانہ جنگیوں اور جنگیں جو ہیں ان کا سلسلہ جاری ہوا تو لوگ آہستہ آہستہ یکے بعد دیگرے بستی کو چھوڑ کر دوسرے اور بستیوں کے جدہ امجد اور ان کے آغاز کرنے والے بنیں اگر ہم دیکھیں تو مدینہ کی بستی کے عوص اور خزرج کے جدہ امجد اور آبادکار بھی قوم سباہی کے لوگ تھے ان کے آنے سے پہلے یہود یہاں پر آباد تھے اور یہود مدینہ کی بستی میں کیوں آباد تھے یہ میرا خالے آپ سبھی جانتے کیونکہ یہود کی اور عیسائیوں کی اہل کتاب کی الہامی کتابوں میں مدینہ کی بستی کی علامتیں دے کر بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ سنگلاخ چٹانوں اور پتھریلی زمین کی طرف جس کے اندر خجوروں کے درختوں کی قسرت ہوگی ہجرت کر کے اس کی طرف آئیں گے اور وہ ہی ان کے دین کے غلبے کا ذریعہ بنے گی تو جب یہود کے اوپر اور اہل کتاب کے اوپر ایک بار اور دو بار بنی اسرائیل کے اوپر قرآن کے وعدے کے مطابق دو بار بڑے ایک حملے ہوئے بخت نصر اور آشوریوں کے جب حملے ہوئے تو فلسطین کے علاقے سے منتشر ہوئے اور اپنے اگلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان کی پیشینگوئی کی جانے والی زمین کی طرف انہوں نے نقل مکانی کی اور یہ مدینہ میں آباد ہوئے یہ قوم سبا سے پہلے آکے مدینہ کی زمین میں آباد ہو چکے تھے تین قبیلوں کی شکل ہے بنو نظیر بنو قینقہ اور بنو قریضہ کی شکل میں یہ آباد تھے مدینہ کی سرزمین میں یہ روداد میں آپ کو پہلے سنا چکے ہوں اور پھر اس کے بعد جب بند توڑ عذاب آیا اور سبا کے لوگ قوم سبا کے علاقے ذرخیز علاقے کا چھوڑ کے مدینہ کے علاقے میں آئے تو یہ جنگجو لوگ تھے یہ طاقتور لوگ تھے انہوں نے مدینہ کی زمین کے اوپر آکے قبضہ کیا اور یہ یہودیوں کے اوپر غالب آئے مغلوب یہودیوں کو دھکیل کر مدینہ کے مضافات میں منتقل کر دیا گیا اور عوص اور خزرج بخصیت دو مشرک قوموں کے ان کا آغاز قوم سبا کے آبادکاروں نے کیا تو گویا مدینہ کی بستی کے عوص اور خزرج کے جو دو مشرک قبیلیں ہیں ان کو آباد کرنے والے اور ان کے جدے امجد قوم سبا ہی کے منتشر لوگ تھے جو سبا کی بستی کے عذاب کے بعد مدینہ کی ریاست کے اندر آباد ہوئے تھے اور یہود کو غلبہ پا لینے کے بعد انہوں نے مدینہ کے مصافات میں تین قبیلوں کی شکل میں منتقل کیا اور چونکہ خانہ جنگی ان کا طریقہ بن چکی تھی تو عوص اور خزرج کی شکل میں جب مدینہ میں آباد ہوئے تو بھی ان کی وہ خانہ جنگی اور باہمی جنگیں اور لڑائیاں جو ہیں وہ جاری رہیں اور یہ وہی جنگیں ہیں جن کا خاتمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب نور قرآن مدینہ کی بستی میں پہنچا تو پھر اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر یہ انسار مدینہ ہوئے اور مکہ کے مسلمان مہاجرین مدینہ ہوئے اور پھر ان کا میسا کے مدینہ یہ خود مدینہ کے ساتھ روا ہوا تو یہ یہ انجام اس کے علاوہ بھی باقی علاقوں کے یہ آبادکار ہوئے اللہ نے فرمایا کہ آخر کار ہم نے ان کو افسانہ بنا کر رکھ دیا انہیں تتر پتر کر دیا یقیناً اس میں نشانی ہے ہر وہ شخص کیلئے جو کیا کرتا ہے سابر اور شاکر ہے اللہمہ جعلنی سبوروں و جعلنی شکورہ ربنا لنا ملدون کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشادو اللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین